ہم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ علو گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے مٹن لیا ہے آدھا کلو یہ علو لیا ہے جن کو میں نے اچھی طرح کاٹ لیا ہے اور یہ ٹماٹر کاٹ لیا ہے یہ لیسن اور پیاز کو کاٹ لیا ہے کٹھائی یہ سبس بنیا ہے یہ درگ کا پیسٹ ہے یہ دہنی لیا ہے چار چمچ اور یہ ہلی مچے ہیں یہ بھی چار چمچ ہی میں نے لیا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں کوپر میں ڈالوں گی گوشت کو سروتنا لڑوں گئی گوشت ہوں میں نے دوسرید ہمیں اس میں لسن پیاز ڈالوں گی ہدرکتہ پیاز ڈالوں گی ہی میرچے دیکھ چمت نمک بھی میں اٹ کر کنگی پیاز ڈالوں گی 10 min 10 min ہمیں آنکس بیٹھنی کے گوست گل گیا 15 منٹ کے لئے میں نے گوشت کو گلنی کے لئے رکھا ہوا تھا سب تک میں نے محمد کے لئے ایک چمچ کسٹرڈ بنایا ہے میں نے کہ محمد سویا ہوا ہے جب تک میں سالن بنا کے فری ہوں گی سب تک وہ بیوٹ چاہے گا اور پھر اس کو کسٹرڈ بگیا ہے کھلا دوں گی جب وہ اٹھ جاتا ہے تو بہت زیادہ شوڑ کرنے لگ جاتا ہے کہ بس اب مجھے ہی اٹھا لو دیکھتے ہیں پانی تو بھی کل ڈرائے ہو چکے ہیں اور گوشت بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گل گیا ہے ہم میں اس کو کڑائی میں ڈالتی ہوں اور پھر آگے سٹارٹ کرتے ہیں ہم میں کڑائی میں ڈال لیتی ہوں یہ دیکھیں جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور میں ڈال دیں گے ہری مرچے ہمیں کو مکس کریں اس میں میں ڈالوں گے یہ مرچے ایک چمل یہ کافی تیکھی ہیں یہ ہلتی ہر نمائکہ ہر نمائکہ کچھ تک آپ بھی اسی سٹائل سے ضرور کھائی کیجئے گا بہت ہی اچھا بنائے گا میں ہر نے کھانوں میں کھانے میں کام کھانے میں کھانے میں کھانے میں کم کرتی ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کھانے سے کھانے کا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں یہ کھانا نہیں مانتا ہے یہ کھانے 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 کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو چیز بندہ دل لگا کے بنائیں پیس تو سیگاتا ہے یہ میں نمک بھی ایڈ کروں گی کیونکہ وہ نمک تو کم ہوگا اور حد کے ضرورت شوربے میں جڑا ہوں کم نمک بھی اچھا ہوں گا یہ اب آئیل دالوں گی بعد اپنی مرکہ کبھی موکتہ کبھی موکتہ کبھی موکتہ کبھی موکتہ گویدان کبھی موکتہ پر نایست مدینہ کبھی موکتہ دین کو ملتا ہفہ پر ہفہ رکھا ہے دین کو کوسپ کھلا کرنے کے بعد دین کو کوسپ کھلا کریں دین کو کھلا کریں اچھے پڑا بھن جنگے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی مسائلہ ہو گیا رہا نہیں ڈال لیے دہی ہی ڈال گے میں نے سات مینے یوں لیا اور اب آلو ڈالوں گی آلو زرہ آلو گوشت کے لیے میں نے موٹے موٹے کاٹے ہیں آلو گوشت میں آلو زرہ موٹے ہی اچھے لگتے ہیں بڑے بڑے آلو بھون لیاں میں ہری میرچیں ڈالوں میں تین آلو بھی بیچ میں اور اب میں پانی ایڈ کروں گی یہ میں نے چار گلاس پانی ڈال رہا ہے اور اب میں دکھ کرنا آزا دوں گی لیم کو تھوڑا ہائی کر دوں گی کہ آلو اچھے سے گل جائے ملتے ہیں پھر دس منٹ کے بعد سالن کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں دے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اپنا اچھا بنا ہے اب میں سبز دے نیا اور گرم مسالہ ڈالوں گی دیکھیں ماشاءاللہ اپنا اچھا ہالو گوشت بنایا ہالو بھی بہت اچھے سے کل گئے ہیں چلتی ہوں پھر انشاءاللہ ملیں گے پھر نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ